ہندوستان کے سامنے ایک سمشہ بڑی سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی پرانی پیڑھنی اور نئی پیڑھنی کے بھی سمبند کیسے نرمیت ہو سمبند ٹوٹ گئے ہیں میں ہجاروں گھروں میں ٹھائرتا ہوں میں کسی باپ اور بیٹے کو بولچال کی اسطحیق میں نہیں دیتا کوئی کومنیکیشن نہیں ہے باپ اور بیٹے بیٹھ کے باتچیت کرتے ہو ایک دوسرے کی سمجھتے ہیں سمجھتے ہو ایسی بات نہیں ہے کبھی کبھی بات ہوتی جب بیٹے وہ باپ سے کچھ پہسے ہتیاں نہیں ہوتے یا باپ کو بیٹے کو کچھ عبدیس دینا ہوتا ہے تب کبھی کبھی کچھ باتچیت ہوتی لیکن وہ باتچیت ایک طرفہ ہوتی ہے one way traffic ہوتا ہے جب باپ بول رہا ہوتا ہے تب بیٹا بچنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ کب نکل بھاگے اور جب بیٹا بول رہا ہوتا تب باپ بچنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ کب نکل بھاگے اس میں کومنیکیشن نہیں ہے ہندوستان کی دو پیڑیاں اس طرح سے ٹوٹ کے کھری ہو گئی کہ ان کے بیچ ایک گیپ ایک ایبس ہو گئی ہے ہندوستان کی عدیق سمجھانوں کے لیے یہ گیپ یہ اندرال یہ کھائی جمعبار ہو رہی ہے اور یہ سب بات اتنی عجیب ہو پی جا رہی ہے کہ قریب قریب بیٹے باپ کی باتا نہیں سمجھوا رہے ہیں باپ بیٹی کی باتا نہیں سمجھوا رہے ہیں